نمسکار انڈیا وائس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوہم دوبے انڈیا وائس کے خاص کارکرم 36 گڑکو شیلیہ بھومی میں آپ سب کا سواگت ہے رکھ کریں گے پہلی خبر کی اور آپ کو بتا دیں کہ دیس کے پورو پردھان منتری اٹل ویہاری واجپی جی کے جنم دیوزن پر بلودہ باجار میں جلہ پرساسن نے سوشاشن دیوز کے روپ میں منائے بتا دیں کہ صبح پربھات فیری نکالی گئی سڑکوں کی صفائی کی گئی اسپطالوں میں مریج کو فل بانٹا گیا جلہ پرشاسن کے سبی کرمچاری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتانے نیتا کی شپتلی کہ ہم غریبوں کی سیوہ کریں گے تو وہیں گارڈن چوک میں 36 گڑھ شاسن میں کیابینٹ منتری اور بلودہ باجار ویدان سبا کے ویدھائیق ٹنک رام ورما کے اٹل جی کی پرتیمہ پر مالیار پڑھ کیا گیا تطھا اپنے سمبودن میں کہا کہ 36 گڑھ کے نرماتا اٹل جی ہمیشہ پنڈیت دین دیال اپاد دھیایا اور شیامہ پرساد مکھر جی کے ویچار دھارہ کے سماج کے انتیم وقتی تک ویقاس کی بات کرتے تھے دیش کے پورو پردان منتری بھارت نتن پنڈیت اٹل ویہاری باجپے جی کی جنب جہنتی کے اوثر پر رائیپور جلا دیکچ سسیل چودری کے نتیت میں 36 گڑھ مہتاری کی مورتی کلیکٹریٹ پریشر رائیپور میں سوکشتہ آبیان چلا کر ساپ سفائی کی گئی تو وہیں پنڈیت اٹل ویہاری باجپے جی کو شدہ سمن بھی ارپیت کیا گیا خبر بلودہ باجار سے ہے جہاں منڈی پرانگن میں مودی کی گارنٹی کے تحت جلے کے ایک لاکھ ستر ہجار تین سو ستہتر کسانوں کو ان کے خاتے میں دو سال کا دو سو اسی کرون کا بونس آن لائن روپ سے ان کے خاتے میں بھیجا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس کارکرم مکہ حتی تھی کیابنٹ منتری ٹرنکرام ورما موجود رہے منتری ٹرنکرام نے بتایا کہ مودی کی گارنٹی کے تحت سال دوزار پندرہ کا کسانوں کا بونس باقی تھا جو پور پردان منتری اٹل ویہاری باجپے کے جن میں دن کے موقع پر بجے پی سرکار نے سو ساسند دیوست کے روپ میں منع کر بونس کسانوں کو ٹرانس پر کیا ہے تو وہیں دیش کے پور پردان منتری اٹل ویہاری باجپے کی جہنتی کے موقع پر جگہ جگہ کارکرموں کا آئیو جن کر ان کو یاد کیا جا رہا ہے تو وہیں چتیزگڑ میں بھی پور پردان منتری کے جہنتی کو سوشاسند دیوست کے روپ میں مناتے ہوئے آج سورجپور میں ورچول مادھیم سے جڑ کر مکہ منتری وشنو دیو سائے نے دھان کا بقایا دو سالوں کا بونس چونسٹھ کروڑ اٹھتر لاکھ سنسٹھ ہزار روپے کسانوں کے خاتے میں بٹن دپا کر ٹرانس پر کیا اس دوران سورجپور کے آجوٹوریم اسٹریڈیم میں کیمنٹ منتری لکشمی راجوار بھی موجود رہی جن کے دورہ کسانوں کو پرمار پتر پردان کیا گیا کارکرم کے بعد میڈیا سے چرچہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان دو سال کا بقایا بونس پا کر کافی خوش ہے انہوں نے کانگریس کے ساشنکال میں جس کی امید چھوڑ دی تھی خبر منندرگڑ سے ہے جہاں پور پردان منتری ٹلویاری باچپیئی کے جنرم دیوست کے موقع پر کسانوں کی بیچ بونس وطرن کارکرم کا ایوجن کیا گیا بونس وطرن کارکرم کے کسانوں کے بیچ ان کا دو سال کا بقایا دھان کا جو بونس تھا اس کا پیسہ وطرت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کارکرم کے مکھیتیتی کے روپ میں کیبنڈ منتری شیام بیاری جیسوال کے ساتھ ہی کئی بیباگوں کے ادھکاری اور بڑی سنکھیا میں کسان موجود رہے جنوری کو عیودیا میں پربو رام مندر کی پرانڈ پرتشتہ ہونے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی پورے دیش کا محول راممہ کیا جا رہا ہے اور ماں میں بھی رام بکتوں کا اتصال چرم پر دیکھنے کو ملا اور مریادہ پروشتتم کی پرتشتہ ان کے دوارہ اپنی آستہ پرکٹ کی جا رہے ہیں اس کڑی میں درمسینہ سنگٹھن دوارہ گھنٹا گھر چوک پر شریرام کا وشال کٹ آؤٹ بنایا گیا ہے جس کی شوبہ دیکھتے ہی بنتی ہے بیتی رام پربو شریرام کی پوجہ پاٹ کی گئی چرچہ کے دوران سنگٹھن کے پتہ دکاریوں نے بتایا کہ ان کا ایک ماترو دیش ہندوٹو کا نعرہ بھولند کرنا ہے تو مہینے وکسید بھارت سنگٹھن پیاترہ کے طے شاسکی یوجنوں کا پرچار واہن کلیکٹریٹ ویجے دیارام کے مارک درشن میں بستر وکاس کھنٹ پہنچی ان سرکار کی یوجنوں کی جانکاری دینے ہیں تو وکسید بھارت سنگٹھن پر شیویر کا یوجن کیا گیا ہے اس کارکرم میں راجس بیبھاگ خاد بیبھاگ کرشی بیبھاگ سواست بیبھاگ پشیدھن وکاس بیبھاگ سمیت ان کئی بیبھاگوں نے سٹال لگا کر پتر ہدگرہیوں کو یوجنوں کا لاب دیا گیا سنگٹھن پیاترہ اسطل میں سکولی بچوں کے دوارہ سانسکرتی کارکرم کی پرشتوطی بھی کی گئی کارکرم میں وکسید بھارت کو وکسید بنانے کے لیے گرامیڑوں نے شپت لی تو وہیں ایک لی خبر جگدلپور سے ہے جہاں اتکل سماج کی آم سبھا اتکل سماج بھون برامن پارا میں بلائی گئی تھی جس میں سماج میں چنان کو لے کر چرچہ کی گئی بیٹک میں سدسیوں کی سنکھیا سیمیت رہی جبکہ سدسیوں کی سنکھیا بارہ سو پینٹیس درج پریاب سنکھیا میں سدسیوں کی اپستیتی نہ ہونے کے کارن سنستاپک سدسیوں اور چنان کرمچاریوں پرشت دوارہ اپستی سدسیوں سے سجھاو مانگے گئے اور انت میں نڈے لیا گیا خبر کوربہ سے ہے جہاں کوربہ میں دن نکلنے کے بعد ہی کچھ سمجھ تک کورا چھایا رہتا ہے پشمے سے آ رہی ہے ہوا کے کارن دو ڈگری تک دن اور رات کا پارا چڑھا ہوا ہے آنے والے دو دنوں میں نیونتن تاپان میں ہلکی گراوٹ آنے کی سمبھاونا ہے بتائیے بھی جا رہا ہے کہ ایران پاکستان کی اور سے نیم ندباؤ اور چکروات کے کارن گرم اور تھنڈی ہواوں کا ملن ہو سکتا ہے اس سے بادل بنتے ہیں اور موسم بیباگ کے انصار کچھ سالوں کے ریکارڈ کے انصار تھنڈ کے سیجن میں چھے سے سات پشمی وچھوب آتے تھے پریابران میں بدلاؤ کے کارن اب اس کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے آج کے یگ میں موبائل انسان کی دینی کا ضرورت بن گئی ہے چاہے کیسلس میں پیسوں کی لیندین ہو یا منورنجن سبھی کے لیے موبائل فون اپیوگی ہو گیا ہے ضرورت مند ہو گیا ہے لیکن اس ٹیکنالوجی میں مانوی شریر میں دشپرباو زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جس سے زیادہ تر بچے پرباویت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل موبائل فون لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں موبائل فون سے نکلنے والا ریڈیشن لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں دریشتی باد ہو رہی ہے اس کے لیے ہمارے ہاں ہر سال سروے کرتے ہیں نیتر سائے کتھیکاری اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو 50% سے زیادہ بچے ریفریکٹیو ایرار جیسے نیتر بادیت سمندھی اس سے گرہشیت ہو چکے ہیں جب کرونا کال آیا تھا اس سمیں بچے اتنا زیادہ موبائل کا یوز کر رہے تھے کہ ٹیمپریری ویژن لاؤس ہو گیا تھا سب کو 50% 75% تک کے بچوں کو اس کی وجہ سے چشمی کا اپیوگ کرنا پڑا آج کس دور میں موبائل کا بچوں کے دورہ غلط یوز کریا جا رہا ہے ان کو پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں تو دیم میں بیجی ہو جاتے ہیں میں خود اپنے بچوں کو تاکھیر کرتا ہوں کہ تاکھی وہ موبائل زیادہ یوز نہ کریں اور میں سارے پیرنٹ سے بھی بجاریس کروں گا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو زیادہ موبائل نہ دیں جتنا یوز ہو پڑھنے کے لیے اتنا ان کو دیں تاکھی ان کے جو سائیڈ ریفیکٹ ہو رہے ہیں بچوں کا آنکھ پر اثر ہو رہا ہے وہ سب سے وہ بچے ہوں تو وہیں ایک لیے خبر دھمتری سے ہے جہاں گوونس کی عوید تشکری کر رہے آروپی کو کیرے گاؤں پولیس نے گرابتار کیا ہے پولیس نے پکپ کے ساتھ نو پشووں کو جبت کر کبجے میں لی لیا ہے جبت پشووں کا پسو چکت سے کدھکاری کیرے گاؤں نے سواست پرکشن کی آروپی کو گرابتار کر ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا بلرامپور جیلے کے رامانوج گنج میں لگے پکنک سپورٹ پولٹن گھاٹ سے میں پکنک منانے آئی یوک کی کنہر ندی میں ڈوب جانے سے اس کی موت ہو گئی وہیں پیر فسل جانے سے گہرے پانی میں ڈوب گیا یوک اپنے انساتھیوں کے ساتھ گڑوا سے پکنک منانے کے لیے جھارکنڈ آیا تھا ایس ڈی آری ایف کے گوتا خوروں کی ٹیم یوک کی تلاش ابھی بھی کر رہی چھتیز گڑ کوشلہ بھومے میں فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں انڈیا وائس مجھے دیزی اعزاز نمسکر